گلبرگا شہر کے ریل سٹیٹ بزنس مین پرویز میناجودین اور ان کے ساتھیوں نے آج کانگریس پارٹی کو جوئن کیا انڈر در لیڈرشپ آف گلبرگا نورت ایمیلے کنیس فاطمہ صاحبہ اور چیئرمن آف کرناڑا کا سلک انڈرسٹریز پرویز میناجودین نے بتایا کہ دیش کے حالات کو نظر میں رکھتے ہوئے انہیں کانگریس پارٹی سے بہتر کوئی پارٹی نظر نہیں آئی ہے اور وہ اس ایلیکشن میں شری رادہ کرشنو ڈوڈو منی کو جیتانے کے لیے کڑی محنت کریں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں مناجودین پرویز میں محترمہ کنیس فاطمہ صاحبہ کا دل کے امیر گہرائیوں سے شکریہ آدھا کرتا ہوں اور کانگریس پارٹی میں شامل ہو کے کانگریس پارٹی کے کام کرنا چاہتے ہیں محترمہ کنیس فاطمہ صاحبہ ہمیلین آبد گلورگا نے آج جناب ہمارے عزیز دوست پرویز صاحب کو جو ہے کانگریز میں جو ہے شملیت اختیار کیے میں پرویز صاحب کا بھی دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہم حالات کو مدد نظر رکھتے ہوئے جو موجودہ جو حالات ہے اس کو مدد نظر رکھتے ہوئے صحیح ٹائم پر صحیح اقدام انہوں نے لیا ہے اور جس جوش و خروش سے ان کا گروپ بھی چونکہ اتیق صاحب اور ان کے جتنے بھی رفعہ ہیں سبھی جو ہے پہلے سے آلڈی کانگریز میں کام کر رہے تھے یہ اکیلے پارٹنر تھے جو جی ڈی ایس میں تھے آج بیلن مجھے بہت خوشی ہوئی کہ انہوں نے بھی شملیت سے کانگریز میں شملیت اختیار کی اور پروی صاحب کا بہت بڑا سرکل بہت بڑا گروپ ہے اور اللہ تعالیٰ بہت ساری ان کو صلاحیتیں دیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان صلاحیتوں کا وہ elections کے اندر بھرپور استعمال کریں اور نارت کے اندر جو ہے چونکہ بھاوی صاحبہ ہماری کانیز فاطمہ میڈم صاحبہ نے assurance دیا ہے کہ میں پہلے سے زیادہ جو ہے انشاءاللہ عزیز پولنگ جو ہے ووٹنگ جو ہے پہلے سے زیادہ کروں گی اور انہوں نے میں سمجھتا ہوں 80% پولنگ کا جو ہے نے assurance دیا ہے تو ہمارا سب کا فرض بنتا ہے خاص کا ذمہ داروں کا یہ فرض بنتا ہے کہ تمام اختلافات کو بالا اطاق کر اور سب کو جو ہے لے کر جو ہے ملجل کر کام کر کر نارت میں جو ہے گلبرگاہ ڈسٹک کے اندر سب سے زیادہ جو ہے پولنگ نارت کے اندر بتائیں گے پہ ہماری گلبرگاہ میں ایک مثال خائم ہوگی میں عتیق صاحب بھی ماشاءاللہ برسوں سے جو ہے الیکشن میں کام کر رہے ہیں نورانی محلہ مختلف ایریوں میں ان کا کافی دب دبا ہولڈ ہے کافی ان کے ورکرس ہیں اور ہمارے واحد علی فاتح خانی صاحب کے بھی بہت پارٹنر بھی ہیں خریبی ساتھی بھی ہے ایک اچھا گروپ ہے برحال میں مختصر سی گفتگو کر رہا ہوں آئندہ انشاءاللہ اس پر تفصیلی گفتگو ہم کریں گے میں پرویز صاحب کو مبارک بات دیتا ہوں جو کانگریز میں شملی اختیار کریں اور انشاءاللہ ہم سب مل کر مل جل کر جو ہے ہم نارت کے اندر خاص کر جو ہے میجوریٹ زیادہ سے زیادہ جو ہے ہم پولنگ کرنے کی کوشش کریں گے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج جناب پرویز میناج الدین صاحب کانگریز کے اندر شملی اختیار کی ہیں ان کا ایریے کی جانب سے اور پارٹی کی جانب سے پارٹی کے اندر خیر مقدم کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ پارٹی کو اور مضبوط بنائیں گے اور آنے والے الیکشن کے اندر پارٹی کو زیادہ زیادہ لیڈ لیں گے انشاءاللہ زیادہ